موسیقی آج جو ہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں that is the last topic of لی شیلیز پنسپل کا آخری پارٹ ہے جس میں ہم نے جو امپورٹنٹ سٹریس دیکھنی ہے that is the effect نمبر فور ہے یہ that is the effect of change in temperature کہ تیمپریچر کے چینج سے ہمارے پاس شیلیز پرنسپل کیسے ایفیکٹ کرے گا یا کسی بھی سسٹم کے اکیلیبریوں پہ اس کے تیمپریچر کے بدلنے سے ہمارے پاس کیا چینجز آئیں گی this is what we are going to study in today's topic اب ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی ریورسیبل رییکشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں انڈسٹری میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیٹ جو ہے ہیٹ انرجی ان کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہوتی ہے یہ ہیٹ انرجی آپ لوگوں نے ساتھویں چپٹر میں بری ڈیٹیل میں سٹیڈی کی ہے جس کو ہم انتھولپیز بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی رییکشن میں ایڈ ہو رہی ہوتی ہے کسی رییکشن میں ریلیز ہو رہی ہوتی ہے انڈو تھرمینگ ایکزو تھرمینگ کا کانسپٹ جو ہے آپ کے پاس کلیر ہے اب ہیٹ پتہ یہ چلا کہ ہیٹ is an important component of any reaction ایمپورٹنٹ کمپورٹنٹ of any reaction کسی بھی رییکشن کا جو ہے آپ کے پاس ہیٹ وہ ایک ایمپورٹنٹ کمپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تیمپریچر جو ہے رائز کرے گا رائز ان تیمپریچر مینز کے ہیٹ کیا ہوئی ہے سسٹم کے اندر سسٹم کے اندر سے جو ہیٹ ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے اگر آپ ایک سسٹم کا تیمپریچر رائز کریں گے تو ہیٹ اس کے اندر جائے گی تو تیمپریچر بڑھنے کا مطلب ہے کہ ہیٹ ایڈ ایڈڈ اور در ایڈ ٹیمپریچر اس کا مطلب ہے کہ ہیٹ آپ کے سسٹم سے کیا ہو رہی ہے ریموو ہو رہی ہے ہیٹ آپ کے سسٹم سے باہر آ رہی ہے تو آپ کسی بھی سسٹم کے ایکیلیبریم کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹیمپریچر کو چینج کر کے ٹیمپریچر is one of the important stresses جو کو ہم منپلیٹ کر کے اپنے ریکوائیڈ جو ان سے ریزلٹ ہیں وہ کسی بھی رییکشن میں حاصل کر لیتے ہیں اب لیشیٹلیس پرنسپل کیا کہتا ہے یا لیشیٹلیس پرنسپل اس کے اوپر کیسے جو ہے وہ اپلائے کرتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سمپل سی بات ہے اگر میرے پاس ایک انڈو تھرمک رییکشن ہے انڈو تھرمک رییکشن کا مطلب کیا ہے کہ ہیٹ میری بات ہے یہ ہیٹ ابزورپ کرتا ہے تو اس کو ہیٹ جو انسی ہے وہ دینی پڑے گی اور اگر اس کو ہیٹ ریکوائیر ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ٹیمپریچر انکریز کرنا پڑے گا تاکہ کیا ہو تو یہ لیشیٹر پرنسپل ہے ان کیس اوپ انڈو تھرمک رییکشن کہ انڈو تھرمک رییکشن کو انرجی ہیٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا انڈو تھرمک رییکشن آگے کی طرف فورڈ ہو آگے کی طرف موف کرے فورڈ ڈریکشن میں موف کرے تو مجھے اس کو ٹیمپریچر بڑھانا پڑے گا مجھے اس کو ہیٹ کرنا پڑے گا تاکہ جو ہیٹ اس کو چاہیے وہ میں اس کو خود سے دوں تاکہ وہ آگے کی طرف موف کرے اور میری پرڈکٹ مجھے ملتی رہے دوسرا کیس ہے جی اگزو تھرمک رییکشن اگزو تھرمک رییکشن کے اندر کیا ہوتا ہے ایکس رییکشن کے اندر ہیٹ جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے ہیٹ ہے ریلیز اب چونکہ یہ رییکشن خود سے ہیٹ نکال رہا ہے تو میں کیا کروں گا اس نکالنے والی ہیٹ کو موف کروا دوں گا تاکہ یہ رییکشن مزید ہوتا رہے تو میں کیا کروں گا ٹیمپریچر کو ڈیکریز کر دوں گا اس کے کنڈیشن جنسی ہوں گی ٹیمپریچر کی وہ کام کر دوں گا ٹیمپریچر is ڈیکریز اس سے ہوگا یہ کہ جیسے ہی اس اگزو تھرمک رییکشن کی ہیٹ نکلے گی باہر کا ٹیمپریچر میں نے ڈیکریز کیا ہوا ہے باہر تھندک ہوگی یہ نکلنے والی ہیٹ فوراں سے باہر کے ٹیمپریچر کو گرم کرنے کے لیے اس باہر چلی جائے گی ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے گی گرم باڈی سے باہر کی باڈی کی طرف اب یہاں کا ٹیمپریچر واپس تھنڈا ہو جائے گا اور اس رییکشن جو ہے یہ فورڈ ڈیکشن میں موف کرے گا کیونکہ ہیٹ یہاں سے نکلتی جا رہی ہے ہیٹ یہاں پہ ایکیومیلیٹ نہیں ہو رہی تو یہ لشیٹل پرنسپل ہے about انڈو تھرمک and ایکزو تھرمک جو ہے وہ رییکشن کا کہ ہم ٹیمپریچر کو چینج کر دیں اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ایکزو تھرمک ہے یا انڈو تھرمک ہے اگر انڈو تھرمک ہے اور رییکشن مجھے فورڈ ڈیکشن میں موف کروانا ہے تو میں اسے ہیٹ انرجی دوں گا کہ تمہیں انرجی چاہیے تو تمہیں میں انرجی خود سے دے رہا ہوں کہ تم فورڈ ڈیکشن میں موف کرو similarly ایکزو تھرمک رییکشن میں ہیٹ نکل رہی ہے تو میں اس نکلنے والی ہیٹ کو ریموو کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ تاکہ کیا ہو رییکشن فورڈ ڈیکشن میں موف کرے اور اس نکلنے والی ہیٹ کو ریموو کرنے کے لیے میں کیا کروں گا میں اس کی سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈیکریز کر دوں گا تو دس ایس دی کونسپٹ اف چینج آف ٹیمپریچر اکارڈنگ ٹو دی لی شیٹلیس پرنسپل اب ہم چلتے ہیں اپنے اس ہی جو ہے ہماری ڈسکشن کو آگے اپنی اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس ایک رییکشن ہے جس کے اندر کارب مونو اکسائیڈ یہ رییکٹ کرتی ہے وارٹر کے ساتھ اینڈ اٹ گیس آس کاربن ڈائی اکسائیڈ پلاس ہیڈروجن گیس اور اس کی انتھالپی ہے اس رییکشن کی مائنس پورٹی ون پوائنٹ ایٹ فور کلو جاور پر مول مائنس پورٹی ون پوائنٹ ایٹ فور کا مطلب ہے کہ رییکشن ہمارے پاس ہے ایکزو تھرمیک اب کیا ہوگا اکیلیبیم سٹیج کے اوپر اگر آپ کا سسٹم موجود ہے وی سپوز دیٹ ایٹ اس پریزنٹ ایٹ دی اکیلیبیم سٹیٹ یہ اکیلیبیم سٹیٹ کے اوپر آپ کا جو سسٹم ہے وہ موجود ہے اب ہوگا کیا کہ آپ کے پاس اکیلیبیم سٹیٹ کے اوپر اگر میں کیا کروں اگر میں اس کے ٹیمپریچر کو جو کے باہر کا موجود ہے اس ٹیمپریچر کو جو ہے میں کیا کروں ڈیکریز کر دوں تو کیا ہوگا میرے پاس میرے پاس جو ہے اس کے نکلنے والی ہیٹ کو میں کیا کرتا ہوں اس کی سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر ڈیکریز کر دیتا ہوں ٹیمپریچر ڈیکریز کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کا اکیلیبیم جو ہے سسٹم ہو جائے گا ہمارے پاس ڈسٹرگ یہ جو ڈسٹرگڈ سسٹم ہوگا یہ واپس اکیلیبیم سٹیٹ پہ آنے کی کوشش کرے گا ٹیمپریچر آپ نے ڈیکریز کر دیا ٹیمپریچر ڈیکریز کرنے کا مطلب ہے یہ جو انرجی نکر رہی تھی یہ ریموو ہوگئی جیسے ہی یہ انرجی ریموو ہوگی رییکشن کیا کرے گا مزید ہوگا تاکہ مزید انرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہو جائے اور اس سسٹم آپ کا اکیلیبیم پہ آ جائے تو رییکشن ویل موو فارورڈ اور وہ فارورڈ میں کیسے موو کرے گا کہ مور مولیکیولز اوف کاربن مونو آکسائیڈ اینڈ وارٹر یہ رییکٹ کریں گے ٹو پروڈیوس مور سی او ٹو اینڈ ہائیڈرین گیس تو یہ کام ہوگا جیسے ہی میں جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا دوں گا تاکہ کیا ہو جائے میرے پاس رییکشن میرا فارورڈ ڈائریکشن میں موو کر جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں نے ٹیمپریچر کو ڈیکریز کیا تو میرے پاس جو اکیلیبیم تھا وہ شپ ہو گیا رائٹ سائٹ کے اوپر اس کی وہ ہو جائے گی رائٹ کے اوپر اس سائٹ کے اوپر اور اس کو اٹین کرنے کے لیے آپ کا مزید جو ہے یہ والی چنین رییکٹ کریں گی اور آپ کے پاس سسٹم اکیلیبیم میں آ جائے گا کیوں کیونکہ اس ڈائریکشن میں مکرنے سے ہیٹ انرجی جو ہے وہ پیدا ہوگی اور ہیٹ انرجی جو ہے وہ ہی پیدا کرنی ہے کیونکہ آپ نے ہیٹ کو کر دیا تھا remove تو ہیٹ انرجی پیدا ہوگی اس ڈائریکشن میں تو آپ کا ریکشن فارورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گا تو اس طرح سے ہم اپنے ٹیمپریچر کے ساتھ کھیل کے اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں similarly اگر میں کیا کروں میرے پاس ایک ریکشن ہے فور اگزامپل اے اور بی یہ مل کے بناتے ہیں سی اور ان کی ڈیلٹا اچ سپوز کر لیتے ہیں ہم کے ہے ہنڈرڈ ڈگری ہنڈرڈ کلو جول پر مول جو کہ کیا ہے پوزیٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو انرجی جو ہے وہ مجھے چاہیے اس ریکشن نے اگر فاورڈ موب کرنا ہے تو اس کو سو کلو جول انرجی چاہیے تو میں کیا کروں گا اس کو فاورڈ ڈیریکشن میں موب کروانے کے لیے میں اس کا ٹیمپریچر انکریز کر دوں گا میں اس کو ہیٹ انرجی اس سسٹم کو دوں گا تاکہ یہ اپنی ریکوائیڈ اماؤنٹ اوف انرجی کو لے اور سی کی پروڈکٹ جو انسی ہے سی میرے پاس زیادہ سے زیادہ بننا شروع ہو جائے تو انڈرہمک ریکشن کے کیس میں مجھے فاورڈ میں موب کروانے کے لیے اس کو ہیٹ دینا پڑے گا ہاں اگر مجھے بیک ورڈ ڈیریکشن میں موب کروانا ہے انڈرہمک ریکشن تو میں کیا کروں گا اس سسٹم کو تھنڈا کر دوں گا اب یہ دیکھیں کہ میرے پاس اس ریکشن کی ڈیلٹا ایچ ہے ہنڈرڈ کلو جول پر مول اس ریکشن کو اس ڈیریکشن میں موب کرنے کے لیے فاورڈ ڈیریکشن میں موب کرنے کے لیے سی بنانے کے لیے سو کلو جول چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کر رہا ہوں ٹیمپریچر ڈیکریز کر رہا ہوں temperature decrease لنے کا مطلب ہے کہ اس کو یہ 100 کلو جول انرجی نہیں ملے گی اور جب اس کو یہ 100 کلو جول انرجی نہیں ملے گی تو یہ forward direction میں move نہیں کرے گا بلکہ یہ backward direction میں move کرے گا جو کہ ایکسرمک reaction ہوگا ظاہری سی بات ہے اگر a plus b جو ہے وہ مل کے c بناتے ہیں اور 100 کلو جول انرجی لیتے ہیں تو جب c ٹوٹے گا a اور b کے اندر تو وہ ظاہری سی بات ہے delta h اس کے اندر minus 100 کلو جول پر مول ہوگی یہ concept 7th chapter کے ہیں جو کہ ہم detail میں discuss کر آئے ہوئے ہیں تو this is what the effect of change in temperature is present in the case of bleach at least principle اب ہم چلتے ہیں ایک اور concept کی طرف جو کہ ہے solubility آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ if you have a container جس کے اندر water ہے اور آپ اس کے اندر کوئی salt add کرتے ہیں اور وہ salt اس کے اندر add جاتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے نیچے salt اب بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے salt مزید water کے اندر add نہیں ہوتا لیکن جب آپ اسی چیز کو اٹھا کے چولے کے نیچے رکھتے ہیں burner کے نیچے رکھتے ہیں اس کو heat کرتے ہیں تو وہ والا salt بھی کیا ہوتا ہے اس کے اندر dissolve ہو جاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے اس کو گرم کیا اور آپ کے پاس مزید salt جو ہے وہ dissolve ہو گیا تو اس کو بھی ہم اس طریقے سے اسی concept کے اندر سمجھ سکتے ہیں for example میرے پاس ki potassium iodide جو کے solid form میں ہے ایک salt ہے اس کو میں نے add کروایا پانی کے اندر اور یہ ki بن گیا ایکوز مطلب water کے اندر اس کا solution جو ہے وہ prepare ہو گیا اور اس کی جو ڈیلٹا ایچ ہے that is 21.4 کلو جول ہے this is the heat of solubility اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی compound کے dissolve ہونے کی heat ہے اور ki کے cave میں یہ 21.4 ہے اب یہ positive ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ ki جو solid ہے یہ مزید dissolve ہو پانی کے اندر تو مجھے اس کو اتنی energy دینی پڑے گی اور وہ energy میں کس شکل میں دیتا ہوں اس کو heat کرتا ہوں تو جب normal conditions پہ جتنا dissolve ہونا تھا ہو گیا اس کے بعد یہ نیچے بیٹھنا شروع ہوا آپ نے اس کو اٹھا کے heat کیا heat کرنے سے ہوا کہ اس کو یہ والی energy ملی اور یہ والی energy لے کے یہ بھی dissolve ہو گیا تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہم جو ہے if the shetlier principle کے concept کو in terms of solubility بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ temperature rise کرنے سے dissolution جو ہے salt کی یہ solid form سے جو ایکوز form میں dissolve ہو رہا ہے وہ rise in temperature favor کرے گا اس کو کیونکہ ہمارے پاس اس کو energy چاہیے dissolve ہونے کے لیے اور energy ہم دیتے ہیں in the form of burner جو کہ ہم اس کے نیچے آگ لگا کے اس کو heat up کرتے ہیں تو this is how ہمارے پاس جو ہے different salts جوں سے ہیں وہ system میں dissolve ہو جاتے ہیں اب ایک اور جو چیز اس میں ہے وہ یہ ہے کہ heat of solubility جو ہوتی ہے یا جس کو ہم heat of solution کہتے ہیں وہ ہمارے پاس پوزیٹیو بھی ہوتی ہے اور نیگٹیو بھی ہوتی ہے اس کیس میں یہ پوزیٹیو تھی اس لیے ہمیں اس کو ہیٹ کرنا پڑا کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جس کے اندر اور اگر ہمارے پاس ایک سالٹ ہے وہ ڈیزول ہو رہا ہے وارٹر کے اندر اور ایکویس سولوشن بناتا ہے اور ڈیلٹا ایچ اس کی نیگٹیو ہے نیگٹیو کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ہیٹ انرجی ریلیز کرتا ہے پانی میں ڈیزول ہو کے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ ایک نارمل ٹیمبریچر تھا پچیس ڈگری سی کے اوپر میں نے اس کے اندر سالٹ اے ایڈ کروایا کچھ سارتہ کی ایڈ ہوا پھر اس نے نیچے جمع ہونا شروع ہو گیا پانی کے میں نے کیا کیا اب چونکہ اس کو ڈیزول کرنے میں انرجی نکل رہی ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کا ٹیمبریچر ڈیکریز کروں گا اب اس کو ٹونٹی فائب ڈگری سی سے اگر میں فائب ڈگری سی پہ لیا ہوں اگر میں تھنڈے پانی میں اس کو ڈیزول کروں تو یہ والا وارٹر بھی جو ہے یہ والا سال بھی جو ہے وہ ڈیزول ہو جائے گا اس سسٹم کے اندر تو یہ نیگٹیف کا مطلب ہے کہ اب اس کیس میں مجھے الٹا گام کرنا پڑے گا بجائے گرم کرنے کے مجھے ٹھنڈا کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ ڈیلٹا ایچ جو تھی جو ہیٹ آف سولوشن تھی وہ نیگٹیف تھی چونکہ ہیٹ انرجی اس کو نکل رہی ہے اس کے اندر سے تو میں اس کو ریموو کرنے کے لیے باہر کا ٹیمبریچر جو ہے وہ ٹھنڈا کروں گا تاکہ یہ مزید ڈیزول ہو جائے similarly کچھ جو ان سے ہیں وہ ہوتے ہیں نیوٹرل کچھ سالٹس ہوتے ہیں جن کی ہیٹ آف سولویلٹی جو ہے ہیٹ آف سولوشن وہ نیوٹرل ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے پاس نیوٹرل ہوتی ہے نیوٹرل کی پانی کے اندر جو ڈیزولوشن ہے وہ ٹیمبریچر انڈیپینڈنٹ ہے وہ ٹیمبریچر پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے ٹیمبریچر انڈیپینڈنٹ اس لیے آپ بھی اپنے کسی بھی ٹیمبریچر کے آٹر میں ڈیزولو کریں اس کی اماؤنٹ آف ڈیزولوشن سیم ہوگی تو دس واز فورت سٹریس جو کہ ٹیمبریچر تھی ہم نے سٹیڈی کی انڈی لائٹ آف دی لیش ایٹلیس پرنسپل کے کیسے ہم اپنی پرڈکٹ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں انڈسٹری میں اس کے ٹیمبریچر کو چینج کر کے نیکسٹ جو لاسٹ سٹریس ہے جو لاسٹ سٹریس ہے ایٹلیس نیمبر 5 وہ ہے جی ایفیکٹ آف کیٹالیسٹ ایفیکٹ آف کیٹالیسٹ آن ایکیلیبریم کانسٹانٹ ایکیلیبریم کانسٹانٹ کے اوپر کیٹالیسٹ کا ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا تو فرسٹ آف آل یو مست نو کہ وٹ ایز ایز کیٹالیسٹ کیٹالیسٹ ہوتا یہ ہے کہ کیٹالیسٹ کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ it fastens the reaction یہ ریاکشن کو تیز کر دیتا ہے اس کے علاوہ کیٹالیسٹ کوئی کام ریاکشن میں نہیں کرتا اس کی ڈیٹیل ساری ہمارے پاس نیکسٹ اپنے چپٹر نمبر 11 میں آئے گی کہ یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے لیکن کوئی بھی ریاکشن ہے for example A plus B they are reversibly reacting to produce C اور ان کا جو equilibrium ہے وہ achieve ہوتا ہے 6 hours میں suppose ہم suppose کرتے ہیں کہ جی 6 گھنٹے بعد جو ہے ہمارے اس reaction کا equilibrium achieve ہو جائے گا تو ہم 6 گھنٹے انتظار نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جو C کی product C for example 6 گھنٹوں بعد ہمارے پاس 100 kg بننا تھا ہم چاہتے ہیں کہ یہ 6 گھنٹوں کی بجائے 1 گھنٹے میں بننا شروع ہو جائے تاکہ ہمارے پاس کیا ہو کہ انہی 6 گھنٹوں میں جب 100 kg بننا تھا اب 1 گھنٹے میں چونکہ 100 kg بنے گا تو پھر 6 گھنٹے میں ہمارے پاس 600 kg product بنے گی اور ہم زیادہ put بنا سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے پاس ایک catalyst کو introduce کروا دیتے ہیں catalyst کیا کرتا ہے catalyst basically equilibrium کی position کو shift نہیں کرتا ہم نے ابھی تک جتنے بھی پڑھ کے آئے ہیں temperature بڑھانے سے pressure بڑھانے سے concentration کے change کرنے سے جو equilibrium تھا وہ ادھر یا ادھر shift ہو جاتا تھا catalyst جو ہے وہ equilibrium کی position کو change نہیں کرتا وہ simple یہ کرتا ہے rate of reaction جس rate of reaction کا مطلب ہے جتنی speed سے reaction ہو رہا ہے وہ اس کو increase کر دیتا ہے rate of reaction is increased اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس forward direction forward reaction جو ہے وہ 6 گھنٹے میں ہو رہا تھا وہ 1 گھنٹے میں ہو گا اور جو backward reaction ہے وہ بھی speed میں ہو گا تو rate of reaction کو catalyst increase کر دیتا ہے but it has no effect on the position of the equilibrium تو یہ چیز آپ نے important رکھنی ہے ذہن میں کہ catalyst کا کام reaction کے rate کو تیز کرنا ہے جب کہ اس کا کوئی effect نہیں ہوتا equilibrium کی position کے اوپر یہ basically کرتا کیا ہے یہ catalyst جو ہے یہ energy کی requirement کو کم کر دیتا ہے energy جو ہے نا اس کو کم کر دیتا energy decrease کر دیتا ہے for example a اور b کو react کر کے fee بنانے کے لیے energy چاہیے تھی 100 kilo joule لیکن جب catalyst ڈال دیں دیں گے تو یہ reaction 20 kilo joule energy پر بھی ہونے لگے گا اس لئے وہ پیٹ نہیں کریں گے کہ میری سو کے لو جاؤ energy ہو تو ہم react کریں وہ 20 پہ ہی react کر جائیں گے اور 20 پہ جلدی achieve ہوتی ہے 20 فوکر نسبت وہ جلدی react کرے گا تو reaction چیپٹر کریں گے چیپٹر نمبر 11 تو اس میں ریٹیل میں study کریں گے فر تائم بینگ آپ کے لئے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ catalyst جو ہے وہ اکیلیگرم کی position کو نہیں چھیڑتا مگر وہ صرف rate of reaction کو تیز کر دیتا ہے this was the last stress جو کہ ہم شیئٹلیو پرنسیپل کو study کیا in three different topics next time ہم اس کی applications دیکھیں گے industry میں اور پھر ہم آگے اس chapter میں مزید بڑھیں گے تو i hope کہ ہم نے اس کے اوپر جتنا time لگایا ہے اس کو تین topics میں study کیا ہے اتنا ہی important کا concepts آپ کے minds میں develop ہو گیا ہو تو this was our today's topic